السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد آپ نے سوال کیا ہے کہ معراج کی حکمت کیا تھی یا کیا حکمتیں دیکھیں معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں سے کچھ حکمتوں کا علماء اکرام نے ذکر کیا ہے جو میں آپ کی سانے بیان کرتا ہوں اصل میں یہ ہے کہ ایک ہے اسرا دوسرا معراج دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجدات میں ہے اسرا کہتے ہیں مکہ سے حرم سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے صدرت المنتحہ جو آسمانوں کا سفر ہے وہ مراد ہے رہا مسئلہ یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کو اس futur اس واقعے کے ذریعے اسرا و معراج کی ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کے غم اور جو پریشانیاں تھیں آپ سحر صلی اللہ علیہ وسلم جو لاحق تھا اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے تخفیب کرنا چاہتے تھے تو یہ اسراء و میراج آپ کے لئے تسلی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکالی پہنچی ظالموں کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے چچا جو آپ کے غم خارت تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید حضن اور غم کے اندر تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس غم کو دور کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ اور میراج کا معجدہ نصیب فرمایا اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم اور پریشانی حضن تھا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ختم کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو جو ہے آسمانوں کی سیر کرائی تو آپ کی جو یہ چیز تھی یہ چیز ختم ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرات کے کرش میں آپ کو دکھائے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور انبیاء علیہ السلام کی امامت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام کی امامت کرانا فر جنت اور جہنم کا دیدار یہ ساری چیزیں آپ کی حضن اور آپ کے گم اور پریشانی گم کرنے کا ایک اہم غریہ تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک حکمت جو علماء نے بیان کی ہے عصرہ و معراج کے اندر اس کی اندر ایک حکمت مومنین اور مشرقین دونوں کے لئے تھی مشرقین بعض لوگ اس خبر کو سن کر جٹھنانے لگے انحراف کا شکار ہو گئے کفر کا شکار ہو گئے جبکہ مومنین کے ایمان میں اور یادہ اضافہ ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ اسی واقعہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگدم سچے رسول ہیں تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے ان کے لئے بھی جو ہے اس میں ایک تسلی تھی اور ایک عظیم معجزہ دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ایک عظیم تسلی دی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونچا درجہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا جو مقام کسی نبی کو نہیں ملا کہ اسی واقعے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو انبیاء علیہ السلام کا امام بنایا اور آپ نے ان کو نماز کی امامت کروائی اور اسی واقعے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ایک ایسی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو لے کے گئے جہاں نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی نبی پہنچ سکا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دم سچی دلیل تھی اور آپ کی معجدہ میں سے ایک عظیم معجدہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات سے واپس لوٹ کے آئے اور آپ نے خبر دی تو مومنوں کی ایمان میں اضافہ ہو گیا اور یہ بہت بڑا معجدہ ہوا اور بعض لوگوں کے لئے انحراب کا سبب ہوا اور انہوں نے اس چید کا مذاق اڑایا جدھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہے تو یہ حکمتیں تھی جو علماء اکرام نے اس سے بیان کی ہیں اور اس واقعے کے اندر ایک عظیم حکمت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایسے افضل اور ایسے ارفع اور بلند ترین مقام پر پہنچایا کہ کائنات کے اندر نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے اس واقعے کے اندر اس کے اندر صدرت المنتحق پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے کلام بھی کیا یعنی آپ سے بات بھی کی پردے کی پیچھے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب معجدہ تھا اور یہ حکمت نے تھی جو علماء اکرام نے بیان کی ہیں اللہ علم بسواب